بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکسٹ کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل فور آف قانونی شہادت جو ججز اور میجسٹریٹس کو پریولیج دیتا ہے عدالت میں بطور ججز اور میجسٹریٹ ان کے رویہ کنڈکٹ وغیرہ کی اس پہ اہم مقدمات کی روشنی بھی بات کریں گے اس آرٹیکس آہ کے ساتھ تین الیلسٹریشنز بھی ہیں ان پہ بھی مختصر بات کریں گے لیکچر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے پرسٹلی آئی وڈ لائک تو ریڈ آوٹ آرٹیکل فور ایسیٹ اس پروائیڈر بائی دی قانونی شہادت کے ہوئے سو ایک آفین رکلف کی طور ک کشنا ایک ابھی شئرہ اور امید جنا برو lapse ویگا سہone ہویے اس پر رویہ ہے بہت میں فینکاں کی ٹھیکی مجموع Carmen اس کے طور پر رگاص سیاہ کامند رابی اس کے طور پر رگ فور وڈ پر نور موشنی اور اس کے طور پر آپ اس کے طور پر رگ موشنی برا فینک لائے موشنی as to other matters which occurred in his presence whilst he was so active یعنی کسی جاج یا میجیسٹریٹ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بطور جاج یا میجیسٹریٹ عدالت میں اپنے رویہ کی بابت یا بطور جاج یا میجیسٹریٹ کوئی چیز جو اس کے علم میں آئی ان کے بارے میں سوالات کا جواب دے اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی جاج یا میجیسٹریٹ سوائے سپیشل آرڈر عدالت کا اور عدالت بھی وہ جس کے وہ سبارڈینیٹ ہے ماتہت ہے لیکن جاج یا میجیسٹریٹ کو ایکزیمن کیا جا سکتا ہے دیگر معاملات کی بابت جو عدالت میں بطور جاج یا میجیسٹریٹ اس کی موجودگی میں واقع ہوئے یا رونما ہوئے اس آرٹیکل کے ساتھ تین الیلسٹریشنز ہیں الیلسٹریشن اے اس طرح سے اے ملزم ملزم کو اے کر لیں اے بی جیسے اے ملزم نے سیشن کوٹ میں ٹرائل کے دوران کہا کہ بی جو میجیسٹریٹ ہیں اس اس میجیسٹریٹ بی نے اس کی شہادت یا گواہی صحیح طور سے پراپرلی یعنی کے ریکارڈ نہیں کی تھی بی میجیسٹریٹ کو سوالات کے جواب دینے کے لیے اس بابت مجبور نہیں کیا جا سکتا کمپیل نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے سپیریئر کوٹ کے سپیشل حکم کے الیلسٹریشن بی ہے اے سیشن کوٹ میں ملزم ہے اور اس پہ الزام ہے کہ اس نے بی میجیسٹریٹ کے پاس جھوٹھی شہادت دی بی میجیسٹریٹ سے نہیں پوچھا جا سکتا ہے سوائے سپیریئر کوٹ جس کے وہ مطیعت ہے اس کے سپیشل آرڈر کے اور الیلسٹریشن سی اس طرح سے کہ اے پر الزام ہے کہ اس نے سیشن کوٹ میں ٹرائل کے دوران پولیس آفیسر پر قاتلانہ حملہ کیا قاتلانہ حملہ کی اٹیمٹ کی تو بھی جو سیشن جا جائے اس کو ایکزیمن کیا جا سکتا ہے ایس ٹو وٹ اکٹ کہ کیا ہوا تھا اس بابر آرٹیکل فور دراصل ایک سیلف ریسٹرینٹ پریولیج ہے اور یہ پریولیج پروائیڈ کی گئی ہے جا جی یا میجیسٹریٹ کو جسے جا جی یا میجیسٹریٹ چاہے تو اویل کر سکتا ہے کیونکہ ورڈ میں استعمال ہوا ہے چاہے تو نہ کرے لیکن کرنا چاہے تو وہ اس کو اویل کر سکتا ہے دو چیزوں کی بابر پہلی چیز تو یہ ہے کہ بطور جاجی یا میجیسٹریٹ اس کا جو رویہ ہے عدالت میں کنڈکٹ ہے اس کنڈکٹ کی بابت سوالات کا جوابات دینے دینے کی پریولیج ہے اس کو نہیں کمپیل کیا جا سکتا ہے صرف ایک صورت ہے وہ جس عدالت کے سبارڈی نیٹ ہے اس کے سپیشل آرڈر کے بغیر اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات ہے کوئی چیز جو بطور جاجی یا میجیسٹریٹ اس کے نالج میں آئی اس کے علم میں آئی اس کے بابت یہ رول اس رول کے سے ہٹ کر ہے جو ایک جنرل رول ہے جنرل رول آپ جانتے ہیں کہ وٹنس پابند ہے سوالات کے جوابات جواب دینے کا یا کوئی ڈاکومنٹ یا چیز جو اس کے پوزیشن میں ہے اس کو عدالت میں پڈیوس کرنے کا جو فیکٹ نیشو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے ریلیمنٹ ہے یہ اس جنرل رول کی ایک ایکسپشن ہے اور یہ پریولیج اس کے علاوہ پریولیجز آپ جانتے ہیں آرٹیکل فور سے لے کر فورٹین تک دی گئی ہیں باقی آہ سسٹیمیٹیکلی ہم ڈسکس کریں گے لیٹر آن یہ پریولیجز داراصل پبلک پالیسی کی بنیاد پر دی گئی ہے تاکہ گواہان کو سوالات کے جواب نہ دینے کی ایک سہولت دی گئی پریولیج دی گئی ویٹنسز سے ان معاملات پر جو پریولیجڈ ہیں کمیونکیشن میں آتے ہیں ان سے انٹیروگیشن نہیں کیا جا سکتا آیا کمیونکیشن افیشل کانفیڈنس میں کی گئی کے نہیں یہ فیسرہ تو عدالت کرے گی اس کا سوال جج وہ پبلک آفیسر کنسانڈ ہے ہے کہ کیا اس اس کے ڈسکلوزر سے پبلک انٹریسٹ سفر ہوگی کی نہیں ان پوائنٹس پہ آپ دو ججمنٹس بھی نوٹ پرمائی پی لڈی نیٹین سیسٹی لاہور ڈبل وان ایٹھ نائن این اے آئی آئی آن نیٹین فیٹی تری اللہ بات پہ نیٹی سیون یہ ڈیویجنال بینچ کیا فیصل ہے یعنی ڈی بی کی ججمنٹ ہے آپ کا بہت شکریہ پلیس کی واشنگ چاہاں گائی ڈی بی کی ویلی بات پہنچوی کی ف coins اللہ تعالی نے کے پاس شکریہ ٹھیک ہوں